اسلام علیکم آپ دیکھیں ایڈوکیشن انفو آج ہم ایک آپ کے لئے سبق آموز تحریر لائے ہیں جو میری اپنی لکھی ہوئی ہے اور امید بھی یہی کرتا ہوں کہ آپ اس کو پورا سنیں گے اور پڑھیں گے اور تمام دوستوں تک شیئر کریں گے اس میں تین کردار کا ذکر ہے عزت امام صوفی سبحان اماندہ سرکاری ملازم اور معذور پینشنر دنیا امیر لوگوں کو ہی محترم گردانتی ہے غریب چاہے عام آدمی ہو سرکاری اہلکار کوئی پینشنر یا کوئی اور سب کے سب دنیا کے امیر لوگوں کی نظر میں حقی رہی ہے اس معاشرے میں امیر کو ہی اماندار مانا جاتا ہے اسی طرح کی ایک کہانی ایک ہی پیشے سے وابستہ تین مختلف لوگوں کی ہے جن میں دو حاضر سرویس اور ایک ریٹائر سرکاری ملازم ہے جناب صوفی سبحان ایک معذر سرکاری ادارے میں گریڈ پانچ کے حجام ہیں بنیادی طور پر ملازمین کے بالوں کی کانٹ چھانٹ صوفی سبحان کے سرکاری فرائز میں شامل ہے مگر صوفی صاحب نے اپنی ڈیوٹی نہ کرنے کی قسم اٹھا رکی ہے جناب عالی عہدوں پر فائز سرکاری لوگوں جن کو عرف عام میں بوس کہا جاتا ہے کہ گھروں کا چکر لگاتا ہے اور وہاں پر ان کی بیگمات کے بناو سے گھار کی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے یوں ان کی سرکاری ڈیوٹی پائے تکمیل تک پہنچ جاتی ہے صوفی صاحب ایک شاتر اور توتہ جشم انسان ہے آنے والے آفیسوں کی خوش آمد اور جانے والوں کی پیٹ پیچھے برائی کرنا ان کا وطیرہ ہے جب کوئی نیا سیکریٹری یا آفیسر اپنی آلی شان بنگلہ یا سرکاری بنگلہ جو ہے اس میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلا شخص جو ان کو خوش آمدید کہتا ہے وہ عزت امام صوفی صبحان ہی ہوتے ہیں صوفی صاحب نے اپنے دفتر کے قریب سرکاری زمین پر قبضہ جمع رکھا ہے وہاں پر سو سے زیادہ بھینسیں پال رکھی ہیں نیار مو بھینسوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے باس کے گھر بنفس نفیز حضرت صوفی صاحب خود ہی پہنچاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب کسی سے اہم کام نکلوانا ہو تو کسی کی بیگم کو خاص طوفہ دے کر بڑی آسانی سے نکلوایا جا سکتا ہے اسی طرح کا طریقہ صوفی صاحب امناتے ہیں جب تازہ اور خالص دودھ پیش کرتے ہیں تو سہاتی بیگم صاحبہ کو اپنی عرضی بھی پیش کرتے ہیں جو اس وقت صاحب سے فوراں مجزور کروا لیتی ہے یوں پانچ کلو دوسرے صوفی صاحب کا لاکھوں کا کام نکلاتا ہے بیر بھی صوفی صاحب کی بڑی عزت ہے کیونکہ صوفی صاحب کے بڑے لوگوں سے دعا سلام ہے بڑے رساگیر بھی صوفی صاحب کو سر کہہ کر بلاتے ہیں صوفی صاحب کے قبضہ گروپوں سے بھی بہترین تعلقات ہیں جس کی وجہ سے ان کی بڑی سرکاری زمینوں اور غریب لوگوں کے پلاتوں پر قبضہ جمع لیا ہے اگر کسی نائز ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہو تو صوفی صبحان کا حصہ ضرور نکالا جاتا ہے المعروف صوفی صاحب ایک اہم آمیر آدمی کہلاتے ہیں ایک پوش علاقے میں دو کنال کی کٹھی بھی ہے اور بچے بھی اچھے اچھے پرائیویٹ اداروں میں زیر تعلیم ہیں الغر صوفی صاحب کے پاس مال کی ریل پیل ہے اسی دفتر میں کیفی صاحب سترہ گریڈ کے آفیسز ہیں جو کہ انتہائی اماندار اور عزت نفس والے شخص ہیں جو سرکاری ڈیوٹی کو ایک فرض سمجھ کر سنجان دیتے ہیں جنہوں نے خوشامت تو در کنار اعلیٰ عدوں پر فائز آفیسوں کی دفتر بھی جانا پسند نہیں کیا کیفی صاحب دو کمرو کے ایک سرکاری کوارٹر میں رہائش پذیر ہیں دو بچوں کی شادی دفتری کرز لے کر سر انجام دی افسران بالا کیفی صاحب کو انتہائی نہ پسند کرتے ہیں کیونکہ کیفی صاحب ہر غلط کام کی نفی کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک نائے باس تشریف لائے تو کیفی صاحب کو حکم دیا کہ سرکاری سٹیشنی سے سمان نکال کر ان کے گھر پہنچا دیا جائے تاکہ ان کے بچے استعمال کر سکے کیفی صاحب نے فوراں نہ کر دی اور کہا جناب سرکاری اشیاء قانون کے مطابق دفتر ہی میں استعمال کی جا سکتی ہیں نہ کہ گھر میں باس بہت غصہ ہوئے اور ساتھ ہی جواب تلبی کا نوٹس دے دیا کیفی صاحب نے بجائے معذرت کرنے کے سیدھا سیدھا جواب دے دیا مگر باس نے اپنے اختیارات کو بروے کار لاتے ہوئے ان کی دو سال کی سرویس ضبط کر لی جس کو کیفی صاحب نے ٹرائبونل میں چیلنج کیا اور ریلیف حاصل کیا ایک دن ایسا ہوا کچھ سلائی مشینیں کسی انجیو نے دفتر کو ملی تو آلہ عوضے پر فیض شخص نے حکم دیا کہ ان کو ملازمات کی بیگمات میں تقسیم کر دیا جائے مقررہ دن کو جب تقسیم کا وقت آیا تو آدھی سے زیادہ مشینیں صوفی صبحان کی بیگم کو عطا کی گئے باقی تمام ملازمین کی بیگمات میں منقسم ہوئی شمائی قسمت کیفی صاحب کی بیگم نہ مراد ہی لوٹی رات کو کیفی صاحب سے گلا کیا کہ صوفی صبحان کی بیگم آدھی مشینیں لے گئی ہے اور میں خالی واپس لوٹی ہوں آپ کے دفتر میں کوئی عزت نہیں اب ہماری اولاد بھی جوان ہو چکی ہے ان کی ملازمت کا بندوبست بھی کرنا ہے آپ کی حالت یہ ہے کہ ہمیں ایک سلائی مشین تک نہیں ملی بچوں کو ملازمت خاک ملے گی کیفی صاحب کی بیگم نے تحکمانہ لہجے میں بات کی جس سے کیفی صاحب کو سخت کفت ہوئی ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہ میں بھی صوفی صبحان والا طریقہ اپنا لوں مگر ضمیر نے ملامت کی کہ آخرت میں کیا جواب دوں گا ایک دن کیفی صاحب کے گھر دونوں میاں بیوی کے درمیان خوب تون تکار ہوئی کیفی صاحب نے گھر سے نکلنے میں آفیت جانی جو ہی بہر سے نکلے تو دیکھا ایک معذور شخص بھیگ مانگ رہا تھا کیفی صاحب نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے اس سے تو میں بہتر ہوں اور ساتھی اس معذور شخص سے پوچھ لیا کہ کون ہو بھیگ کیوں بھیگ مانگ رہے ہو اس فقیر نے روتے ہوئے بتایا کہ میرا نام شرفو ہے میں ایک سرکاری ادارے میں چالیس سال نوکری کی ہے وہاں سے ریٹائرڈ ہوا ہوں ساتھ غیر شادی شدہ بچے ہیں اور تمام بے روزگار ہیں پچھلے سال میں بازار میں سودہ سلفج لینے جا رہا تھا کہ واپسی پر ایک نو عمر موٹر سائیکل سوار نے مار دیا میری ٹانگ ٹوٹ گئی میں عمر کے ایسی حصے میں ہوں کہ اب ہڈی نہیں جوڑ پا رہی اس وجہ سے مستقل اپاہج ہو گیا ہوں دن رات سوشتا رہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس وقت بارہ سو روپے پینشن دیتی ہے اس سے میرا ایک کا گزارہ نہیں ہوتا تو پورے خاندان کا کیا سوچوں گا گھر میں ہر روز جھگڑا رہتا تھا اکثر نوبت فاقو تک بھی آ جاتی تھی ایک دن میں نے گھر کے نزدیک مسجد کے بہر مونگ پھلی اور تھوڑے سے بچوں کے کھلونے لگا لیے تاکہ وقت بھی پاس ہو جائے گا اور کچھ رقم بھی آ جائے گی جب لوگ نماز پڑھنے آتے تو وہ چیزیں تو نہ خریدتے البتہ معذور سمجھ کر دس بیس دے جاتے وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بھیک مانگڑا شروع کر دی شروع میں تو برا لگا مگر اہستہ اہستہ عادت ہو گئی اب میں صبح نکلتا ہوں رات تک کافی رقم مل جاتی ہے اس طرح گزارہ بھی ہو جاتا ہے بھائی آپ کون ہیں میں بھی ایک حاضر سرکار سرکاری ملازم ہوں تیفی صاحب نے جواب دیا بھائی سنا ہے کہ آج کل حکومت پینشن ہی ختم کر رہی ہے جی بات تو چل رہی ہے کیفی صاحب نے دھیمے لہجے میں بولا پھر تو سرکاری ملازمین کو بھی ابھی سے بھیک مانگنے کی عادت بنا لینی چاہیے تاکہ کل ضمیر آڑے نہ آئے شرفو تنزیہ لہجے میں بولا اور چل پڑا یہ تحریت تھی تمام دوستوں کے لئے جو حاضر سروس ملازمین ہیں یا پینشنہ رہیں اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو آپ دوستوں آپ ضرور شیئر کریں گا یہ پیغام ہے اور آپ ویڈیو کو لائک کریں اور کمرس میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسے لگی بہت شکریہ